ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے آپ سب خیدر سے ہوں گے میں ریبیل کو تکڑا کہہ ریت سے ہوں آج ہم بنانے جانے والے ہیں چھٹ پٹسی اور ایزی ریسپی ہے اپنے مہگی تو بہت ہی کھائیں ہوں گے کبھی آپ نے مہگی پیزا کھایا ہے یا نوڈلز پیزا کھایا ہے اگر نہیں کھایا تو اس لیو کو اینٹر دے گئے گا تو ہم جلدی سے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سو لائٹ گئے سٹارٹ ایڈ نوڈلز کو ایڈ کر دیں گے اچھا یہ نوڈلز میں نے نور کے لیے ہیں آپ کوئی بھی دوسرے نوڈلز لے سکتے ہیں ہم مہگی کے بھی نوڈلز لے سکتے ہیں اس طرح سے ہم اسے کرش کر لیں گے اور دو سے تین میٹ کے قریب ہم اسے پکائیں گے اچھا ہم اس میں تیس میکر بھی ایڈ کر دیں گے جب تک ہماری نوڈلز بوائل ہوتے ہیں تب تک ہم اپنی چیز کو بھی گریٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہماری چیز گریٹ ہو چکی ہیں تو ہم نوڈلز بوائل ہو چکے ہیں کہ ہماری نوڈلز بوائل ہو چکے ہیں تو پانی بھی نہیں ہے اب اس میں ہم کونٹ سوڈ ایڈ کریں گے یہ تقریباً ڈیر سے دو ٹیبل سپون کے کدیب کونٹ سوڈ ہوگا اس طرح سے ہمیں اس کی مکسنگ کرنیے کہ ہماری بائیڈنگ اچھی ہو جائے تو یہاں ہم ایک پین لیں گے اس کو ہم گریز کر لیں گے اگر آپ کے پاس مکھن ہے تو مکھن سے گریز کر لیں میرے پاس اکی تھا تو میں گھیجیں گریز کروں گی اس کے بعد ہم اس میں اپنی میگی ایڈ کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے پھیلائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے راؤنٹ شیف دے دیں گے پھر ہم اسے ایک سچے پکائیں گے جب اس سچے پک جائے گا ایک سچے میگی پک جائیں گے ہماری پرسپی ہو جائے گی پھر ہم اسے سلپ کریں گے اور دوسری سیٹھے بھی ہم اسے پریسپی کریں گے اس کے بعد ہم اس پر اپنی ٹوپنگ کریں گے جو ٹیزہ کی ٹوپنگ ہوتی ہے اس طرح سے فلپ کرنا تھوڑا سٹسپرکی ہے پر ناممکن نہیں ہے میں نے اس پر کیچپ سٹیک کیا ہے اگر آپ کے پاس پیتر سوس ہے تو آپ پیتر سوس بھی سٹیک کر سکتے ہیں پھر میرے پاس پیتر سوس تھا اپنے اس کا مجھ سے کیپ نہیں اوپن ہو رہا تھا میں نے بہت ہی محنت کی جتو جہت کی ہاتھا پائی بھی کی پر مجھ سے اوپن نہیں ہوا تو اس لئے میں نے اس پر کیچپ ایٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم کیاز ایٹ کریں گے کٹنگ آپ اپنی چوئے کے ساتھ سے کر سکتے ہیں اس پر میں نے چکن ایٹ کی ہوئی ہے میرے پاس پوائل چکن تھی تو میں نے بہت چکن ایٹ کی ہوئی ہے ویڈی بلز کا شمار آپ اپنی چوئے کے ساتھ سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں انیئن اینڈ کیاپسکم ایٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں کون اور آلنس ہوئی ایٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس میں لارڈ کٹم ایٹ کریں گے میں نے چیترشیز ایٹ کی دی اگر آپ کے subs محتفیٰ چیز ہے تو آپ دونوں پیز دیں آئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چیزی نوڈل پیزا کھانا چاہتے ہیں تو آپ تو چیز میں کلوٹسی نی کریں تو اس کے بعد ہم اس میں لال کٹیو میں جس پنگل کریں گے پھر ہم اسے کورپ کر کے پاس اسٹارٹ میل کے لیے کوک کریں گے یا تب تک کوک کریں گے جب تک یہ سنائنج نہ ہو جائے تو جی جناب ہمارا زبردست نوڈل بیزا ریڈی ہو چکا ہے تو چلے ہم اس کی کھٹنگ کرتے ہیں اور اسے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میں کیسا ہے ٹیسٹ میں بھی یہ زبردست ہے تو اس ریسٹ کو ضرور ٹرائے کرے گا بچوں کی بہت خاص ہونے والی تو ملتے ہیں اپنے نیکس لوگ پہنے تب تکیل لما پہنے بے بے